میری پریمکہ نہیں ہو سکتی کیا وہ میری پریمکہ بھی نہیں بن سکتی وہ میری بیٹی بھی نہیں بن سکتی وہ سیدھی میری بی 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 بنے گی یاد ہے کہ جس طریقے سے مردے جگین کال میں ایک سینہ جایا کرتی تھی ایک راجے کو جیتا کرتی تھی اور وہاں کے جو خوبصورت محلائت ان کو لوٹ کر لیا کرتی تھی اور راجہ وہ سینکوں میں بڑھتیا کرتی تھی ایسا وات Ku wan بنایا جا رہا ہے کہ اب جو ہم نے جیت لیا وہاں کے خوبصورت الٹی اوپلائیں گے تو کہ یہ بھارت کو کشمیر کو بھارت کے ساتھ جوڑنے والی باتیں ہیں کہ کشمیر کو توڑنے والی باتیں ہیں تو یہ جو مان سکتا ہے کشمیر کو بھارت سے جوڑنے والی مان سکتا ہے اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو بھارت کے ساتھ رکھا جائے گا نہیں رکھا جا سکتا اسی لاکھ جنتا ہے اور اس کے بعد آج کی تاریخ میں چودہ لاکھ جو ہے کہ سینک مل سب کو ملا لیا جائے تو چودہ لاکھ لوگ ہیں یا چودہ لاکھ جو ہے کہ سینک ملہ اپنے وہاں پر تینات کا کہہ رکھتے ہوئے اس کا عرض کیا ہے کہ ہر چھے ناغرکوں کے اوپر آپ نے ایک بندوں داری کھڑا کر کے رکھتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر وہاں پر اگر پرتیلوت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اس کا عرض ہے کہ معاملہ راجنیتک ہے اس سمجھ سے آپ کو راجنیتک روپ سے آپ کو حل کرنا پڑے گا آپ قانون ویبستہ کی درستی سے اس معاملے کو حل نہیں کر سکتے لیکن اس طرف جانے کی اس طرف جانے کے لیے وہ لوگ تیارتی راجنیتک سمجھ سے کا سمادان کی بات کیا ہے کہ وہاں پر وہاں کی جنتہ کو زیادہ سے زیادہ سواجتہ دو وہاں کے لوگ کے جو گلویے سے جائیں ان کو سنا جائیں کاشمیر کو اپنے بھارت کا حصہ مانا جائیں کاشمیری جنتہ کے ساتھ یہ کہ سموات بڑھایا جائیں لیکن وہ جو ساری چیزیں ہیں ان ساری چیزیں کو کرنے کی بجائے بندوق سے سمجھ چاہ کا حل کرنے کی کوششی ہو رہی ہیں لیکن کہا جارہا کہ دھارہ تین سو ستر ختم کر دی اس کے جو دوسرے ختم ناک پر نام ہے وہ منو وادپل لاغو کرنا چاہتے ہیں دھارہ تین سو ستر کے باہرے وہ کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے کہ وہاں پر کوئی جمین نہیں خرید سکتا تھا ہرہ آدمی جا چکا وہاں پر کوئی جمین نہیں خرید سکتا ارے کیا ہے بھائی دھارہ تین سو ستر تھوڑی اس دیش میں تین سو اکتر بھی تو ہے تین سو اکتر میں جو ہے کہ آپ مہیپور میں چلے جاؤ ہمین میں چلے جاؤ بزیر آن مجھے گزرعت میں چلے جاؤ پاراستر میں چلے جاؤ دام لائمانہ میں چلے جاؤ آدمی overlap دیش میں چلے جاؤ دوم حمام چل میں چلے جاؤ کیا ان راجیوں کے اندر جا کر آپؑ جمین خرید سکتے ہوں؟ ہر راجیوں کی وہاں کی پست أنک کے حساب سے وہاں کی لوگوں کو سلکشن دے رکھا ہے ٹک شیدور ہے ہمارے دیش کی اندر کیا آدھی باشی شیطروں میں جا کر آپ جمین خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے؟ تو اس کا عطت کیا کہ تین سو ستر اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ حملہ کیول تین سو ستر پر نہیں ہے پھر آنے والے دنوں میں جہی ہوگا کہ فٹ شیڈیون کیوں؟ تو اور اس لیے جو آدھی باشیوں کو جمین کا سرکشن ہے وہ بھی ختم کیا جائے گا اس کے بعد پھر دلیتوں کی جمین آپ نہیں خرید سکتے ہیں ایک لیکٹر کی انمتی سے گریب آدمی کی وہ بھی جو ایک اسرکشن ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر جو سب لوگ سامانے ہیں مشیش آدھکار کسی کو نہیں ہونا چاہیے تو پھر محلاؤں کے لیے کائک آرکشن پھر دلیتوں کے لیے کائک آرکشن پھر آدھی باشیوں کے لیے کائک آرکشن تو وہ سب کو ختم کر کے وہ ایک ایسی مات سب کو ختم کر کے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بہانے جو ایک جو ہندو راستر ہے جو منوباتی ان کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور وہ کیا رہا ہے موڈی جی نے کہا کہ دھارہ تیسو ستر ختم کرتے ہوئے کہ اس سے جو ہے کہ جو روجگار میں اب روز تھا وہ ختم ہو جائے گا وہاں پر روجگار ملنے والا ہے ارے تو بھئی دوسری جگہ تو روجگار دے دو آٹو موبائل سیکٹر کے اندر میں موڈی جی کے دوارہ پردان منتری بننے کے بعد کارس سیکٹر کے اندر دس لاکھ لوگ کی نوکریاں چلی تھے یہ تو ہینسٹ موبائل ہینسٹ بنانے والی کونکنیاں ہیں ان کے اندر جو ہے کہ ڈیل لاکھ نوکریاں جو ہے کہ روجگار ختم ہو گئے سکوٹ میں بنانے والی کونکنیاں ہیں اس میں بھجاز نے سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہمارے تین سو سے زیادہ جو کہ ڈیلر شنٹر ہے جب دیش کے اندر بند ہو گئے پورے دیش کے اندر نوکریاں چل رہی ہیں یہ جو پانے بسکٹ ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو